بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایسا کہ آپ کو پتا ہے پریوینٹی وفیس ہے رہے اور پرمنٹ جاب ہے اس کا ڈپارٹمنٹ ہے ایف بی آر فیڈرل بورڈ آف ریوینیو اور کولیفیکیشن فیزیکل سٹینڈرڈ وغیرہ کیا اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے سیکنڈ کلاس اور گریڈ سی بیچلر ڈگری اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے الیجیبیلیٹی کے لیے یونیورسٹی ریکرگنائزد ہونے چاہیے ایکنومکس کے ساتھ یعنی کیا آپ کا بیچلر میں اگر آپ نے ایکنومکس رکھا ہے یا بھی قوم کیا ہوا ہے سٹیٹکس کے ساتھ بیچلر ہے آپ کا یا بی ایسی ہے اس کے لیے اکاؤنٹنگ کمپیوٹر سائنس لاغ فارمیسی کیمیسٹری فیزیکس ون آف دی سبجیکٹس اور بی ایسی انجینئرنگ آپ نے کیوئی ہے تو الیجیبل ہیں اس میں اپلائی کنے کے لیے کمپیوٹر لیٹرسی اپ ٹو دا لیول آف ایم ایس ورڈ ریکوائرڈ ہے اور ایم ایس آف ایس ہائٹ جو ہے پانچ فور چھے انچ چاہیے اور فی میل کے لیے پانچ فور دو انچ ہے منیمم چیسٹ جو ہے میل کے لیے تھارٹی ٹو سے تھارٹی تھری تک یعنی کہ اگر نارمل ہے تھارٹی ٹو انچ ہونے چاہیے اور اگر اس میں جو ہے پھیلائی جائے سانس لے کے تو تھارٹی تھری پوائنٹ فائیو ہونی چاہیے اور ایج کی الیجیبلیٹی کے لیے بیس سے اٹھائی سال ہونی چاہیے اور پانچ سارا ریلیکسیشن ہے اس کے لیے بہت میل اور فی میل اس کے لیے ایلیجیبل ہیں اپلائی کرنے کے لیے آہ پریونٹیو افیسر کی آہ دا اگزیمینیش تریقہ کار کیا ہے ریکروٹس کینڈیٹس ان دا سانٹرل اگزائیز انسپیکٹر اند اگزیمینے پوست پریونٹیو افیسر ورکس اندی کسٹم دپارٹمنٹ ریچز ان آتھارٹی رسپانسی بل فرکلیکٹنگ تیریف کنٹرولنگ دا فلو آف گوڈز آن آئیٹمز ان آؤٹ آف دی کنٹری جتنی چیزیں کنٹری کے اندر آتی ہیں جاتی ہیں ان کے پر ٹیریف کولیکٹ کرنے کے لیے پریونٹیو افیسر کا ذیمہ داری ہوتی ہے سیلری کی بات کی جائے تو ایف بی آر کی نارملی تو بھی پی ایس سکسٹین کی جاب کی جو سیلرید ہوتی ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں وہ فارٹی فائی پلاس ہوتی ہے لیکن ایف بی آر میں ایک بیسک worldwide Play کے برابر ایک ska three khi اول آنس ملتا ہے اس سے اس کی سیلری بڑھ جاتی تو سیکسٹی پلاس سیلری بندی ہے اگر آپ infectaire پہ گزارہ کرتے ہیں پرفارمیس آنس کی وجہ سے تنخھائیں زیادہ ہوتی ہیں جو دپینڈ کرتا ہے اگرنگ کی ڈپلائمیٹ کہاں پہ ہے تو آپ سیلیکشن کے پرسیجر کیا ہے فیڈرل برج کے so ہوتے ہیں اور انیشیلی جو ہے ہنڈر مارکس کا ایک تیسٹ ہوتا ہے جس کو سکریننگ ٹیسٹ کرتے ہیں اور سکسیسفل کنڈیڈیز چال بھی کال فار انٹرویو نارملی ہوتا ہے کہ انٹرویو کے لیے کال کیا جاتا اور بعد کال جو ایف پی ایسی کروا جائے اس میں ڈسکرپٹیو ٹیسٹ ریٹن کے لیے بھی کال کیا جا سکتا ہے اور ٹریننگ بھی ہوتی ہے فیڈل گورنمنٹ ایف بی آر کے اندر جہاں پہ ڈیپلائیمنٹ ہونی ہوتی ہے اور جو آپ کی ڈیوٹیز آسائنڈ ہونی ہوتی ہے اس کے حساب سے ٹریننگ بھی کروائی جاتی ہے تو اپلائی کیسے کر سکتے ہیں اپلیکیشن آن لائن ہوتی ہیں ایف بی ایف پی ایسی کے ویب سائٹ کے تھو آپ آن لائن اپلیکیشن سبمیٹ کریں گے اس سے پہلے آپ کو آہ نیشنل بینک میں 300 کی فیز چلان فارم کے ذریعے پی کرنی پڑے گی اور چلان فارم ایف پی ایسی کے ویب سائٹ سے ڈونلوڈ کیا جا سکتا ہے یا گوگل پی کے آپ ڈونلوڈ کر سکتے ہیں سلیبس جو ہے اس میں انگلیش پارٹ کے ٹوینٹی مارکس اور گریمار یوزے جو سنٹینس سٹیکچر کی مطالق ہوتا ہے پارٹ ٹو میں جو ہے وہ جنرل انٹرلیجنس ہوتا ہے جس میں بیسک ماتھیمیٹکس ہے اور کرنٹ افیر پاکستان افیر اور اسلامیق سٹڈی پاکستان افیر جو ہے بیسک لیول کا ہونا چاہیے اور اسلامیق سٹڈی جو ہے وہ بھی بیسک لیول کی ایفریڈی سائنس یا جنرل سائنس اور بیسک کمپیوٹر بھی اس کا حصہ بنایا جا سکتا ہے تو آپ نے فوکس کرنا ہے کرنٹ افیر پیچھلے دو سال کے پریئیڈ کو اور اس میں ٹائم ٹو ٹائم تھوڑی بہت امنٹ ہو سکتی ہے نارملی یہی سیلیبس ہوتا ہے جس سے آپ کو تیاری کرنی ہوتی ہے تو پریپریشن جو ہے ہم جیسا کہ آپ کو پہلے بھی مائنی ٹائم بتاتے ہیں کہ بکس آویلیبل ہیں مارکیٹ میں جن میں پہلے ہی بندہ کنفیوز ہوتا ہے جب تک آپ کا کنسیپچول تیاری نہیں ہوتی ایم سی کیوز پیٹرن کی کوئی بک آپ کی ہلپ نہیں کرتی اور الٹا آپ کو وہ کنفیوز کرتی ہے اور ایف پی ایس سی کے پیپر جو ہوتے ہیں وہ کنسیپچول بیس ہوتے ہیں اور اگر آپ ایکسل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے ایک اچھے طریقے سے تیاری کریں آپ کی جو ہم یہ سیشن کرتے ہیں تو اس میں ہم کنسیپٹ پہ ہی ورک کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ ہماری آن لائن اکیڈمی کو جوائن نہیں بھی کرنا چاہتے تو آپ کو ایک ایڈوائیس ہے کہ آپ جو ہے بکس کو فوکس کریں جت سے آپ کے کنسیپٹ بیلڈ ہو سکیں تو ہماری کلاس آن لائن ہوتی ہیں ویب سائٹ کے تھوو www.howardacademy.com اور واتس ایپ ہمیں آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں پروسیجرز کے لیے اور لیکچرز ہوتے ہیں ہم آویلیبل کرتے ہیں ویب سائٹ پہ اور جو ہے اس کے لیے آپ کو کسی سپیسیفیک ٹائم آن لائن ہونا ضروری نہیں کسی بھی ٹائم آپ لیکچرز کو اکسیس کر سکتے ہیں کیونکہ لیکچرز ہم ریکارڈ کرنے کے بعد ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں اور 24 آر آپ کسی بھی ٹائم اپنی ترطیب سے لیکچرز کو اکسیس کر سکتے ہیں لیکچرز انتہائی کمپریہنٹیب اور آسان طریقے سے سمجھائے جاتے ہیں کہ تاکہ ایف پیسی کے پیپر میں کسی طرح کا بھی کوششن کہیں سے بھی آئے تو آپ کا اتنا کنسیپٹ ہو کہ آپ اس کو جو ہیں وہ سالو کر سکیں اور اچھے طریقے سے اٹمٹ کر سکیں اس ویڈیو کے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں آپ جائیں تو آپ کو فیس بک اور ورس اپ گروپ مل جائیں گے پریونٹیو افیسر کے آپ اس میں جوائن کر سکتے ہیں فیس بک سے آپ نوٹس وغیرہ بھی ایک دوسرے سے شیئر کر سکتے ہیں اور جو ورس اپ گروپ ہوگا اس میں ہم آپ اپنے سٹوڈنٹس کو ٹائم ٹو ٹائم نئی جاب کے مطالق اپ ڈیٹس ایف پی ایسی سے نوٹیفکیشنز اور اس کے علاوہ نئے لیکچس جب ویب سیٹ پر اپلوڈ کرتے ہیں اپ ڈیٹ ہوتے ہیں اور یا کوئی نئی نیوز ہوتی ہے یا کوئی اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو وہ ہم گروپ میں شیئر کرتے ہیں گروپ میں چیٹ کا آپشن نہیں ہوتا تو آپ نے مایوس نہیں ہونا اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف آپ کو نوٹیفکیشن آئیں گے آپ چیٹ ویٹ نہیں کر سکتے چیٹ کے لیے آپ کو فیس بک گروپ سوٹیبل ہوگا تو آن لائن کلاسز کے لیے آپ جوائن کر سکتے ہیں آڈریس لبارہ آپ کو گیون ہے آپ ویب سائٹ ویزٹ کریں اور جائن کریں اللہ حافظ